اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں آئی ہوں سکوٹلینڈ کے ایک شہر سٹرلنگ میں جو کہ ایڈنبرہ اور گلاسکو کے درمیان میں واقع ہے اور یہ جو آپ کو سارا قبرستان دکھائی دے رہا ہے اس کا نام اولڈ آن سیمیٹری ہے اور یہ بہت ہی پرانی جگہ ہے تقریباً یہاں پر ایک جو قبر تھی وہ سات سو سال سے بھی زیادہ پرانی تھی اور یہ سکوٹلینڈ کے خوبصورت قبرستانوں میں شمار ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر بہت خوبصورت لینڈسکیپس بھی دیکھنے کو ملتے ہیں یہ نقشہ انہوں نے یہاں پر بنایا ہوا ہے جو بہت اچھا گائیڈ کرتا ہے اور آپ ہر جگہ یہاں سے بہ آسانی رونڈ سکتے ہیں اور آپ آرام سے جا سکتے ہیں سامنے پہاڑ پر جو آپ کو ایک قلعہ دکھائی دے رہا ہے اس کو سٹرلنگ کاسل بولتے ہیں سٹرلنگ کاسل کی بھی اپنی ایک بہت اہم ہسٹری ہے اس کے اوپر بھی ہم تھوڑی دیر میں بات کرتے ہیں یہ مارٹرز مونومنٹ ہے اس مجسمے میں ایک فرشتہ ہے اور دو چھوٹی بچیاں جو آپس میں بہنے تھیں اور ان کی عمریں بھی تقریباً 18 اور 13 سال تھیں یہ کووینینٹرز گروپ کی حامیتی جن کا بلیف یہ تھا کہ ایک باشا ملک کا سربراہ تو ہو سکتا ہے لیکن کسی چرچ کا سربراہ نہیں ہو سکتا ان کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی ہر چرچ کے سربراہ تھے یہ بات اس وقت کے بادشاہ چارلز سیکنڈ کی بلیف کے خلاف تھی وہ اپنے آپ کو چرچ کا سربراہ بھی کہتا تھا اور اس نے ان کو سزائے موت سنا دی اور کہا کہ ان کو ایک پلر کے ساتھ سمندر میں باندھیا جائے اور ہائی ٹائڈ یوں انچی لہریں سمندروں میں آتی ہیں اس کا انتظار کیا جائے یہاں تک کہ وہ اس میں ڈوب کر مر جائیں یہ سٹار پیرمیڈ ہے اس کو 1863 میں سکوٹلینڈ کے ایک بہت امیر کسان ویلیم ڈرمنڈ نے ان لوگوں کی یاد میں بنوایا جنہوں نے اپنی جان خانہ جنگی اور مذہبی ازادی حاصل کرنے کے لیے دے دی تھی جب میں سٹرلینڈ کاسل پہنچی تو مجھے وہاں پر دو سٹیچوز دکھائی دیے گی یہ سٹیچو روبرٹ بروس کا ہے جو کہ سکوٹلینڈ کا باچہ رہ چکا ہے اور لوگ اس کو نیشنل ہیرو کے طور پر جانتے ہیں کیونکہ اس نے سکوٹلینڈ کی وار آف انڈیپینڈنس میں بہت بہادری کے ساتھ حصہ لیا تھا اور نیٹفلکس کی سیریز آؤٹ لاؤں میں جو کینگ پورٹری کیا گیا ہے وہ بھی اسے کینگ سے انسپائر ہو کر بنایا گیا تھا یہ دوسرا سٹیچو بورڈ وار میموریل کہلاتا ہے اور یہ ان تمام فوجیوں کے یاد میں لگایا گیا جنہوں نے ساؤت ایفریکن وار میں اپنی جان دے دی تھی یہ لڑائی ہوئی تو ساؤت ایفریکہ میں تھی لیکن ایفریکنز کے بجائے جرمن سیٹلرز کے ساتھ ہوئی تھی اور اس کی سیاسے وجہ تو تھی ہی لیکن سونے کی کانے ملنے کی وجہ سے بھی یہ لڑائی کی گئی اور آخر میں گریٹ بریڈن کو ہی فتہ نصیب ہوئی تھی تو فیورز اب ہم بات کرتے ہیں سٹرلنگ کاسل کی یہ قلعہ کوئی عام قلعہ نہیں ہے کیونکہ یہ سکوٹلینڈ کی تاریخ کا سب سے اہم قلعہ ہے اور یہ زمین سے کوئی دو سو بیس فیٹ کی بلندی پر واقع ہے جس کی وجہ سے دشمن کی آنے والی فوجیں بہت دور سے ہی دکھائی دیتی تھی اور یہ ایک عام پہاڑ کے اوپر بھی موجود نہیں ہے بلکہ ایک آتے فشاں پہاڑ کے اوپر موجود ہے جو کہ اب آتے فشاں نہیں رہا جس کی وجہ سے اس کی جو تینوں سائیڈز ہیں وہ بہت سٹیپ ہیں اور چوتھی طرف انہوں نے گیٹ لگایا جو کہ بہت سٹرٹیجی سے بنایا گیا تھا یہ قلعہ اس قدر اہمیت کا حامل تھا کہ جو بندہ بھی اس کے اوپر حملہ کرتا اور قابض ہو جاتا تو وہ پورے سکوٹلینڈ پر قابض ہو جاتا اور یہ ایک ایسی جگہ پر بنایا گیا ہے جہاں سے سکوٹلینڈ کے بہت سے روٹس کے لیے آسانے سے راستہ نکلتا ہے اگر کبھی اس کے ہسٹری پڑی جائے تو سب سے پہلے اس کا ذکر گیارہ سو میں ملتا ہے جب گنگ الیکزینڈر ون یہاں آئے تھے اور انہوں نے ایک چیپل بنوائی لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ یہاں اس سے بھی پہلے سے موجود ہے یعنی کہ رومن ٹائم کا یہ یہاں پر آلوڈی ہے ہر قلعے کی طرح اس قلعے کی دیوارے بھی خون اور قتل سے رنگی ہوئی ہیں شروع میں جو نردھمبرین سیکسنس کی لڑائی سکوٹس کے ساتھ ہوا کرتی تھی اس کے اندر بھی اس نے حصہ لیا اس کے بعد انگلیش اور سکوٹس کی جو عزل سے لڑائی چلی آ رہی تھی اس کے اندر بھی یہ ٹاغ آف وار کی طرح کبھی سکوٹس کے پاس چلا جاتا تو کبھی انگلیش لوگوں کے پاس چلا جاتا سن اٹھانہ سو میں خانہ جنگی شروع ہوئی تھی اندازہ ہو گیا کہ سٹرلنگ ان کے بس کا روگ نہیں ہے اس لئے وہ پیچھے ہٹ گئے اس کے بعد انگریزوں نے اس کاسل کو ملیٹری آفیس بنائے رکھا اور یہ سلسلہ کافی دیر تک چلتا رہا تو ویورز یہاں پہ میری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئیے تو میری چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فرنڈز کے ساتھ بھی اس جنرل انفرمیشن کو شیئر کریں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ جگہ پہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ